جسے نہ یہ متقدین دیکھ سکتے ہیں نہ یہ دوست ملنے والے دیکھ سکتے ہیں ان کے اندر بڑا موزز بنا ہوا دنیا سے جاتا ہوں سوچئے عزیز آن امان کہ وہاں یہ لوگ سامنے موجود ہوں اور وہ جو سینے میں میں نے چھپا کے رکھا ہوا تھا وہ بے نقاب ہو جائے اس سے بڑا جہنم آر گیا ہوگا ان کے سامنے یہ ہے جو کہا ہے وہ چیزیں جو چھپائے ہوئے تھے تم ان لوگوں سے یہ سامنے ہوں گے اور وہاں یہ تمہارا سینہ شک کر کے ایک ایک کی بات نمائن طور پر سامنے لے آئیں گے کہ یہ تھی جو اس کے متعلق تم کھولتے تھے اور یہ تھا جو تم دکھاتے تھے منافقی تو ایک بات کہیں کھل کے سامنے آ جائے اگر اس میں غیرت اور حیاب باقی ہے وہ تو ڈوب مرنے کا مقام ہوتا ہے اور جہاں پوری کی پوری زندگی کی ساری منافقت ہیں جو ہیں ان لوگوں کے سامنے آ جائیں جن کے خلاف یہ کچھ کیا تھا اور مطبر اور ان کے دوست بنے ہوئے تھے اس سے بڑا جہنم آر کیا ہوگا تو آپ نے غور فرمایا قرآن نے کیا کہا ایک دفعہ کہا کہ جہنم کو بارس کر دیا جائے گا نمائن اور نمودار کر دیا جائے گا دوسری جگہ کہا کہ خود تمہارے یہ عمال جوتے ہیں جو تم نے چھمائے ہوئے تھے ان کو باہر رہایا جائے گا تو جہنم تو یہی ہے عزیزہ نمان یہ کچھ ہوگا اور میں سمجھتا ہوں وہ آگ اور آگ میں جسم کو جلنا اور چیخنا وہ تو جہنم کچھ ہے ہی نہیں ہے جہنم تو یہ ہے جو قرآن بتا رہا ہے اور یہ کب ہوگا وہی یوم الدین جو کہا عمال کے جزا کا دل اور آگے ہے کہ عزیزہ نمان بڑی عظیم چیز ہے پہلے ہی سورہ فاتحہ میں مالک یوم الدین جو ہم پڑے سارے قرآن میں یوم الدین آیا اور مَا عَدْرَاكَ مَا یوم الدین یہاں کا کچھ پتہ بھی ہے یوم الدین کیا ہوتا ہے اور اب وقت ہو گیا آج اسے ہم آئندہ درس میں لیں گے آخری آیت تک ہمیں لیجئے یا اٹھارمی آیت تک سورہ آل انفطار کی ہم آگئے اس کے بعد ہم آئندہ لیں گے دو اعلان بڑے ضروری ربنا تقبل منا انہا قرآن تصمیل علین ایک تو یہ کہ اگلے جمعہ کو عید آتی ہے تو وہ اس دن تو پھر درس نہیں ہو سکے گا عید کی نماز میں ہم مصروف ہوں گے تو اگلے جمعہ کو درس کی کا ناغہ ہوگا چھٹی ہوگی اس کے بعد کا جمعہ آئے گا پھر وہ درس ہوگا اور اس میں وقت جو ہے ساڑھے آٹھ کی بجائے نو بجے اب ہوگا کیونکہ دن جو ہے اب چھوٹے ہوگئے ہیں یعنی سات تاریخ کا جمعہ درس نہیں ہوگا چودہ کو ہوگا اور درس نہیں ہوگا